دوستو آج تمام خلائی اداروں کا سب سے بڑا مشن اس زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پر زندگی کی تلاش میں ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان انتھک کوشش کر رہا ہے جدید سے جدید ٹیلیسکوپس خلا میں بھیجی جا رہی ہیں خواہ وہ سیارہ ہمارے سولر سسٹم سے ہو یا سولر سسٹم کے باہر ہمارے سولر سسٹم سے باہر ایسے جتنے بھی پلانٹس ہیں جو اپنے اپنے سورجوں کے گرد چکر لگاتے ہیں ان پلانٹس کو ایگزو پلانٹ کہتے ہیں ان پلانٹس کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اتنی وسیع سپیس میں کروڑوں عربوں ستاروں کے بیچ یہ چھوٹے چھوٹے بلیک ڈاٹس اپنے سورج کے سامنے آنے پر ہی نظر آتے ہیں سائنسدانوں کو الگ الگ وقتوں میں بہت سی تصویریں لینا پڑتی ہیں پھر ان تصویروں پر چمکتے ستاروں کے آس پاس کے حصوں پر غار کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کوئی سیاہ نقطہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں اور یہی ہوا کیپلر ٹونٹی ٹو بی کے ساتھ جس کے بارے میں آج ہم جانیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں دوستو دور سے تو یہ پلانٹ بلکل ہماری اپنی زمین جیسا ہی دیکھتا ہے ویسا ہی ماحول اور ویسی ہی آب و ہوا کیا حقیقت میں اس پلانٹ میں زندگی ممکن ہے وہ ہماری زمین سے کتنے فاصلے پر ہے اس کا سورج کیا ہمارے سورج جیسا ہے وہ سائز میں کتنا بڑا ہے اور کیا ہم اسے دوسرا آردھ کہہ سکتے ہیں چلیے جانتے ہیں دوستو یہ پلانٹ جس سورج کے گرد چکر لگاتا ہے اسے کیپلر ٹونٹی ٹو کہتے ہیں ان کے نام ایک جیسے ہونے کی وجہ سے تھوڑی کنفیوجن پیدا ہو جاتی ہے کیپلر ٹونٹی ٹو ایک بونا ستارہ ہے یعنی ڈورف پلانٹ بلکل ہمارے سورج جیسا اتنا ہی بڑا یہاں تک کہ ان کی عمر بھی تقریباً ایک ہی جتنی ہے لیکن اس کی روشنی ہمارے سورج کے مقابلے میں بیس فیصد مدھم ہے پھر بھی آپ کی آنکھیں اس کی روشنی برداشت نہیں کر سکتی کیپلر ٹونٹی ٹو بی پلانٹ ہماری زمین سے دو آشاریہ چار گنا بڑا اور خوبصورت ہے زمین سے بڑا ہونے کا مطلب ہے کہ یہاں ارث کی طرح پاپولیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا اور ہمیں ارث سے دگنا بڑا سمندر بھی ملے گا سوچیں ذرا کہ ہم آج تک ارث کا سمندر ہی ایکسپلور نہیں کر پائے اور یہ اس کے مقابلے میں دو گنا بڑا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کا فاصلہ بھی بہت طویل ہوگا ہوائی جہاز کی پرواز کم از کم تین دن کی ہوگی کیونکہ یہ پلانٹ ہماری زمین سے آلموسٹ اڑھائی گنا بڑا ہے تو سائنس دانوں کا خیال ہے کہ اس کا میس بھی زمین کے مقابلے میں چھتیس گنا زیادہ ہوگا تو اس سے پلانٹ پر کیا اثر پڑے گا اس پلانٹ کی گریوٹی ہماری زمین سے چھے گنا طاقتور ہوگی جس کا مطلب ہے کہ وہاں نا کلو آلوں کا وزن ہماری زمین کے چون کلو آلوں کے وزن کے برابر ہوگا اس کے علاوہ آپ خود کو بہت وزنی محسوس کریں گے ایک قدم اٹھانے کے لیے آپ کو بے پناہ طاقت کی ضرورت ہوگی اس سٹرانگ گریوٹی میں درخت اور پادے تو بالکل بھی نہیں اک سکتے جبکہ ہماری زمین کی گریوٹی اتنی زیادہ طاقتور نہیں کہ درخت اور پادوں کو اگنے نہ دے اس پلانٹ میں رہنے والے جانور بہت طاقتور اور دیوہیکل ہوں گے جن کی بہت سی ٹانگیں ہوں گی جب ہی وہ کیپلر ٹونٹی ٹو بھی کی سٹرانگ گریوٹی میں حرکت کرنے کے قابل ہوں گے ان کے جسم انتہائی بھاری قداور اور زمین کے جانوروں سے زیادہ طاقتور ہوں گے کیپلر ٹونٹی ٹو بھی زمین کے مقابلے میں اپنے سورج سے پندرہ فیصد قریب ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہوتا تو یہ ارث اور وینس کے درمیان میں کہیں ہوتا اور یہ زمین کے مقابلے میں زیادہ گرم اور وینس سے کچھ کم ٹیمپریچر ہوتا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں سورج کی گرمی سے جل جائیں گے ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ پلانٹ ارث کے مقابلے میں پندرہ فیصد قریب تو ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا سورج کیپلر ٹونٹی ٹو ہمارے سورج سے بیس فیصد کم روشن ہے جس کی وجہ سے اس پلانٹ کا درجہ حرارت بلکل ہماری زمین کے برابر ہوگا اور یہ پلانٹ ارث کی طرح ہی اپنے سولر سسٹم کے حیبیٹیبل زون میں ہے اگر یہ پلانٹ یورنس کی طرح اپنی سائڈز پر جھکا ہوا ہے تو وہاں موسم ناقابل یقین حد تک سرد ہوگا جبکہ گرمیوں کے دن بہت ہی کم ہوں گے اس کے علاوہ زمینی علاقہ بہت کم ہوگا کیونکہ زمین کے دونوں طرف سمندر ہوں گے لیکن اگر کیپلر ٹونٹی ٹو بی ہماری زمین ہی کی طرح گردش کرتا ہے تو اس کا وسیع پھیلا سمندر اس کے درجہ حرارت کو کم رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا کیونکہ پانی ہیٹ کو جذب کر لیتا ہے اور پھر اس ہیٹ کو پورے سیارے پر اس طریقے سے تقسیم کرتا ہے کہ گرم علاقے تھنڈے ہو جاتے ہیں اور تھنڈے علاقے گرم یہی سب اربوں سال پہلے ہماری ارث کے ساتھ ہوا تھا جس سے ہماری ہالناک زمین زندگی کے لیے سازگار اور خوبصورت بن گئی کیپلر ٹونٹی ٹو بی میں اگر کوئی اٹموسفیر نہیں ہوا تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہاں کا آسطن درجہ حرارت منفی گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا جبکہ اگر زمین جیسا اٹموسفیر ہوا تو یہ ٹیمپریشر بائیس ڈگری سیلسیس ہوگا جو زندگی کے لیے مناسب ہے کیپلر ٹونٹی ٹو بی کا ایک سال ہماری زمین کے دو سن نوے دنوں کے برابر ہے یعنی نو مہینوں کا ایک سال لیکن بدقسمتی سے اس پلانٹ کا کوئی چاند نہیں اور چاند ہی کی وجہ سے ہمارے سمندر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اس صورت میں کیپلر ٹونٹی ٹو بی کا سمندر سائلنٹ رہے گا اس میں لہریں پیدا نہیں ہوں گی اور انسانوں کو چاند کے خوبصورت نظارے کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہنا ہوگا سائنسدانوں کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ کیپلر ٹونٹی ٹو بی کی سطح پتھریلی ہے یا پھر ایک گیس جائنٹ ہے اگر تو یہ ایک گیس جائنٹ ہوا تو پہلے بتائی گئی تمام معلومات بیکار ہیں لیکن اگر اس کا کور ٹھوس ہوا اور یہ پورا سیارہ ایک بڑے سمندر سے ڈھکا ہوا ہو تو اس صورت میں انسانوں کو وہاں رہنے کے لیے سمندر کے نیچے شہر آباد کرنا ہوگا اور انسان مچھلیوں پر زندہ رہیں گے جو ظاہری سی بات ہے ناممکن ہے کیپلر ٹونٹی ٹو بی اردھ سے چھ سو پینٹیس لائٹ یئرز دور ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سپیڈ آف لائٹ سے سفر کریں گے تو ہی چھ سو پینٹیس سال بعد ہماری سپیس شپ وہاں لینڈ کر سکے گی اور یہ اب تک زمین کی طرح دکھنے والا سب سے قریب ترین سیارہ ہے دوسرے سیاروں پر زندگی کی انتھک تلاش میں ناسا نے اب تک چار ہزار زمین جیسے سیاروں کی فہرز تیار کی ہے جہاں زندگی کے لیے حالات ہماری زمین کی نسبت زیادہ آرامتے ہیں مثلا کوئے 5715.01 اس سیارے کے سورج کا کلر آرنج ہے اور اس کلر کا مطلب ہے کہ یہ سورج ہمارے سورج سے بھی چھوٹا ہے جبکہ اس کی روشنی اور ہیٹ بھی قدر کم ہے یہ پلانٹ اپنے سورج کے بہت قریب گردش کر رہا ہے اور تھک اٹموسفیر ہونے کی وجہ سے اس کا آسمان، رنگین اور خوبصورت نظر آئے گا کوئے 5715.01 یہ دوسرا ایگزو پلانٹ ہے جو صرف ساڑھے پانچ عرب سال پرانا ہے جبکہ ہماری زمین عمر میں اس سے ایک عرب سال چھوٹی ہے یہ پلانٹ اپنے سورج سے کافی قریب ہے اور ہیبیٹیبل زون میں ہے لیکن اپنے سورج سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا ایک دن ایک سو نوے دنوں تک طویل ہوتا ہے یہ پلانٹ ہماری زمین سے دو گناہ بڑا ہے اس کا ٹیمپریچر بھی 11 ڈگری سیلسیس ہے جبکہ ہماری زمین کا ٹیمپریچر 14 ڈگری سیلسیس ہے لیکن وہاں آپ کو گرمی زیادہ محسوس ہوگی کیونکہ اس کی کشش سقل ارت کے مقاولے میں کافی سٹرانگ ہے جو گرمی کا ٹیمپریچر برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہے یہ پلانٹ ارت سے 3000 لائٹ یار دور ہے یعنی ہمیں سپیڈ آف لائٹ سے ٹرائول کرنے پر 3000 سال تک سفر کرنا ہوگا دوستو میں نے آپ کو تین ایگزو پلانٹس کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ مزید ایگزو پلانٹس کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو لکھئے تین ایگزو پلانٹس کے بارے میں بتایا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تاہر عبید چودری کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان